سپریم کورٹ نے جیسے ہم نے چرچہ بھی کیا سپریم کورٹ نے نوٹیس ایسا کیا ہے انٹی اے کو جو سی بی آئی جانچ کے لے کا رہوڑا بھی جو سنوائی ہے وہ آٹھ جولائی تو بنے جاری ہے اس پورے کورٹ کی آدیس کی حساب سے ہم سب بندے ہوئے ہیں جیسے کل بھی ایک آدیس آیا ہے کہ ان بچوں کو اسی طریقے میں ری ایگزامنیشن کی افسر دے دیا جائے کورٹ جیسے کہے گا اس کو سب کے لئے ماننے ہوگا اور ایک کہنے کہیں سب کے بیچ میں جو کچھ لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں انٹی اے کی بس بس نہیں ہے تاپریس پر آپ کا کیا رہا ہے دیکھیں کچھ لوگوں کو دیس میں ایسے ایگزامنیشن بیبستہ پسند نہیں ہے تو آپ گہرائی سے دیکھو ان کی پیچھے کون ہے اور ان کی میں اس ویدیارتیوں کی اکانکشیہ ویدیارتیوں کی من کی بات کو سنوان کرتا ہوں ان کو اشوست کرتا ہوں سرکار پورا پاردرسی طریقہ سے چیزوں کرے گا باقی راجنیتی کارن سے جو کچھ بول رہے ہیں ان کو بولنے دیجئے اور آخری سوال سر کونگریس پارٹی جس طرح سے اس پر سامنے آئی ہے اور آروپ لگا رہی ہے کر یہ کس میں گھر بڑھ ہوا ہے سرکار کی بس بس نہیں ہے تاپر اور پورے ایگزامنیشن پروسس پر سوال کر رہے ہیں دیکھیں کونگریس پارٹی اس دیس میں بھرم پھیلانے کے لیے جمعباری لے لیا ہے چار ہزار سات سو پچاس سنٹر میں پرکشہ ہوئی ہے تیس لاکھ تیتیس سچار بیدیاتی پرکشہ دیئے ہیں جو انمولیس کی دھیان میں آئی ہے یہ ایک جگہ پہ چھے کے آئی تھی جس کی سماندھان سپریم کورٹ کے عادث کی سب سے ہو گیا ہے باقی ایک دو جگہ کی سمسیاں سامنے اکواروں کی مادیم سے میڈیا کی مادیم سے آئی ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم رکھ لیں گے کہ یہ جانکار یہ وشیہ ہمارے سامنے ہیں جیسے سپریم کورٹ کہا ہے کہ اسے کیا جائے